اس وقت ہمارے پاس انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کے سلانہ آشائیے میں پاکستان پولٹری اسوسییشن کے سابق چیئرمین ناظرین زنو اور برائیلر فارمنگ کے نویندہ جناب رائی منصف علی خل موجود ہیں دائی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آج کا شو ہے آپ اس میں کیا ترقی دیکھ رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ چیئرمین بھی رہے ہیں اسوسییشن کے جی بسم اللہ دک صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ جو آئی پیکس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے انڈسٹری کو کیا فیدہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو تو فیدہ پہنچے گئی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان ملک کو بہت اس کا فیدہ پہنچے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چالیس ملکوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں آئے ہیں انہوں نے سٹال لگائے ہیں ان کے نمائندے آئے ہیں انہوں نے رات کو بھی ایک ڈینر تھا وہ نیزر لینڈ والوں کا آواری میں ہم بھی ادھر بھدو تھے اور ہمارے ملائی منسٹر صاحب بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے جو آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کاروبار میں آج کل دیکھیں کاروبار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں اور جو نئے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت فیدہ ہے اور اس میں جب لوگ آئیں گے اس میں کاروبار کریں گے بزنس کریں گے اور اکانومی ہماری ماشاءاللہ اس کو فیدہ پہنچے گا اور ہمارے ملک کو فہدہ پہنچے گا اور دوسری رہی بات کے انڈسٹری دیکھیں ایک انڈسٹری کے ایشوز ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم حکومتی نمہندوں کو بلا کے اپنے انڈسٹری کے ایشوز جو ہے وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں وہ پھر آگے چاہ کے پولیسی بنتی ہے اور پولیسی میں جو ہے وہ ہمیں ان کا بینیفٹ ملتا ہے تو اس وجہ سے اس کا فیدہ ہی فیدہ ہے انڈسٹری کو بھی فیدہ ہے اور ہمارے پاکستان ملک کو بھی اس کا انشاءاللہ فیدہ ہے بہت شکریہ